بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سے بڑھ کر ہونی چاہیے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر نوے میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی تھی جس میں ان خصلتوں کا بیانتا جس میں جس کے ذریعے سے ایمان میں مٹاس پیدا ہوتی ہے اور ان خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوں اور دوسری خصلت کسی کے ساتھ محبت صرف اللہ کیلئے ہوں تیسری خصلت یہ ہے کہ کفر کی طرف جانا ایسا محسوس ہو جیسے آگ میں کھودنا اس کے بعد پھر ہم حلاوت ایمان یعنی ایمان کے مٹاس کا مطلب بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر چیز پر فوقیت دینی چاہیے اس کے بعد پھر یہ بیان کیا کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کی اصل وجہ ہوتی کیا ہے تو بارال آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے نزدیک اس کے والد اور بچوں سے زیادہ نہ ہو تو یہ باب ہے بابو وجوبی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الہل والدی والوالدی والناسی اجمعین والد اور اولاد اور سب لوگ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واجب ہونا حدیث نمبر 23 حدیث انس نزی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن وحدكم حتی اکون احب حتی اکون احب الہم والدہ وولدہ والناسی اجمعین اخرجو البخاری فی کتاب الایمان بابو حب الرسول من الایمان ترجمہ حضرت انسہ زی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تم میں سے کوئی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے باپ سے اور اس کے اولاد سے اور سب لوگ اس سے زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کو امام بخائر رحمت اللہ علیہ وسلم نے کتاب الایمان بابو حب الرسول من الایمان میں ذکر کیا ہے تو بہرحال حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے کیوں ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کیلئے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا اور کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے سب سے آخر پر رحمت کونین حادی عالم سید البشر امام الانبیاء خاتم المرسلین شفیع المزنبین احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت ہر طرف جہالت کے اندیرے چھائے ہوئے تھے ظلم و ستم کا دورہ تھا طبقاتی تقسیم نے انسانیت کی تضلیل کی انتہا کر رکھی تھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے اسنام کے سامنے گھٹنے ٹھیکنے کی نادانی اپنے عروج پر تھی ظالم کے پنجے ظلم کو شکستہ کرنے کے لئے کوئی آواز تک اٹھانے والا نہیں تھا عورتوں اور غلاموں کے حقوق قصب کیے جا رہے تھے بربریت اپنے خون آشام پنجوں کے ساتھ ہر محکوم اور مظلوم پر جپٹ رہی تھی فہاشی اور عوریانی کا بازار گرمتہ شراب و شباب کی محفلے سجائی جا رہی تھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا زندہ جانوروں پر نشانہ بازی کی مشقے کی جاتی اور ان کے آزا کٹنے سے بھی دریغ نہ کیا جاتا غرص دنیا کا کوئی ظلم نہیں تھا جو اس دور میں نہ ہو رہا ہو ایسے حالات میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو در سے انسانیت دیا طبقاتی تقسیم کو ختم کیا آقا اور غلاموں کو باہم باہی باہی بنا دیا در در پر جھکنے کی تزلیل کو ختم کر کے انسانیت کو صرف اسی در پر جھکنے کی تعلیم دی کہ جس در پر جھکنے سے عزت نفس مجرور نہیں ہوتی بلکہ انسانی وقار میں اضافہ ہوتا ہے ظلم اور بربریت کی جگہ آپس کی محبت پیدا کی فہاشی اور اوریانی کے بجائے شرم و حیاء کو رواج دیا اخلاقی کجرویوں کو ختم کر کے انسانیت کو بہترین اخلاقی اصولوں سے روشناس کروایا اخوت اور مساوات اور ادائیگی حقوق کے دروس کو عام کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہنم کے گڑے کی طرف بڑھنے والی انسانیت کو اللہ کی رضا اور جنت کی حصول کی راہ سمجھا دی کیا کائنات کی یہ عظیم ترین ہستی ہماری محبتوں کے مستعق نہیں ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے اس لئے خود رب قدوس اہل ایمان کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم سورہ حضاب آیت نمبر چھے نبی مؤمنوں کو اپنی جانوں سے بھی مقدم ہیں خود رہبر انسانیت نے ارشاد فرمایا ہے کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے لئے میں دنیا اور آخرت کے سارے انسانوں سے زیادہ مقدم نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ساتھ ہی سورہ الحضاب کی مذکورہ بالا آیت کا بھی حوالہ دیا کہ اگر تم میری اس بات کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پھڑو تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ یہی ہے ہم اگر صحابہ اکرام کو دیکھیں صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا تو صحابہ اکرام کے عمل کو اگر ہم دیکھیں صحابہ اکرام سورة الاحضاب کی اس آیت مبارکہ اور محبت نبوی سے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صحیح معنوں میں عملی تفسیر تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانیں نچاور کرنے کے لئے تیار رہتے تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس قدر عزیز تھے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے تھے عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اعلان توحید کرنے کی پاداش میں مشرقین مکہ نے مار مار کر بے ہوش کر دیا لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کا زندہ حالت میں مسلح بنایا گیا اور اس دوران مشرقین مکہ نے سوال کیا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ قطن پسند نہیں کہ میں اہل و عیال میں چھین سے رہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چھپے غزو اہد میں جب مشرقین کا سخت حملہ ہوا تو سات انساری صحابی یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے حضرت طلح بن عبیدلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ پر روکا حضرت عبود جانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ کو آپ کی طرف بڑھنے والے تیروں کے لئے ڈھال بنا لیا غرضے کہ صحابے کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار رہا کرتے تھے تو یہ پھر ہم نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت ضروری کیوں ہیں اور پھر صحابہ کا عمل بتایا کہ کس طرح صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا اس کے بعد ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جذبہ صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ان کے بعد بھی یہ جذبہ زندہ ہے دور حاضر مسلمانوں کی زبوحالی کا دور ہے بہت سے اہل اسلام صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں ہم نے اسلامی تعلیمات کو بلا دیا ہے ہم نے صحیح اقایت کو چھوڑ کر خرافات کو اپنا رکھا ہے ہم نے اسلامی اعمال سے روگردانی شروع کر دی ہے لیکن اس سب کے باوجود اہل اسلام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ الحمدللہ آج بھی زندہ ہے مسلمان خود اپنی ذات اور اپنے والدین دین تک کو گالی بدداش کر لیتا ہے لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی توہین آمیس کلمے کو ہرگز برداشت نہیں کرتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و ناموس پر کٹ مرنے والے غازی علم الدین شہید الحمدللہ آج بھی موجود ہے عید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے لے کر آج تک اہل اسلام میں محبت نبوی کے اس جذبے کی موجودگی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ واقعی اہل ایمان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین اپنی اولاد ساری انسانیت اور حتی کہ خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں اس کے بعد ہم نے حدیث شریف میں یہ ذکر کیا تاکہ کامل ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کو نبو کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد اور اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہو تو مطن میں مذکور حدیث نبوی میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان اور مؤمن کہلانے والے کی دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری انسانیت سے بڑھ کر نہیں ہے تو وہ کامل مؤمن نہیں ہے ایمان تب ہی کامل ہوگا کہ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے اور حتیٰ کہ اپنے والدین اور اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہو جائیں علماء ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں محبت سے طبی محبت مراد نہیں ہے اختیاری محبت مراد ہے کیونکہ طبی محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہر چیز سے بڑھ جانے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال و افعال میں اپنے والدین اپنی اولاد یا خود اپنے جذبات اور خواہشات کا تاوے نہ بنے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حکام کو فوقیت دے اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو یہ کامل ایمان کا درجہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا کامل ایمان نصیب فرمائے سید و سقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک جذباتی پہلت تو الحمدللہ آج بھی اہل ایمان میں پوری شدت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ اگر کہی بھی کوئی بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے تو اہل ایمان سے برداشت نہیں ہوتا حتی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کے والدین یا اولاد میں سے بھی کوئی معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی توہین کا بھی مرتقب ہو جائے تو یہاں والدین اور اولاد کی تب ہی محبت بھی پیچھے ہو جائے گی اور مسلمان اپنی قریبی عزیزوں سے بھی ایسا برداشت نہیں کر سکے گا دوسروں کی محبت کا بڑھ جانا جہاں حدیث مبارکہ میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ کسی اور کی محبت کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جانے میں ایمان کا خطرہ ہے وہاں قرآن حکیم بھی ایسے شخص کے لئے عذاب الہی کی وعیدے سناتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل انکان آباؤکم و آبناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشونک سادہا و مساکن تردونها احبب لیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربسو حتی یعتی اللہ بی امری سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس ترجمہ ہے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویا اور تمہاری برادری اور وہ مال جو کہ تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت کے جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے تمہارا آج کی جو حدیث تھی اس میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ محبت والدین اولاد مال تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے اس کے ساتھ پھر ہم نے تشریح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے اور پھر صحابہ اکرام کا عمل بتائے کہ صحابہ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی تھی اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جذبہ آج بھی زندہ ہے اور پھر یہ بتایا کہ کامل ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بڑا ہونا ضروری ہے اور یہ بھی بیان کیا کہ دوسروں کی جو محبت کا بڑھ جانا ہے یہ قرآن مجید میں بھی اللہ دوسروں کی محبت کا بڑھ جانا یہ پھر نقصان دے ہے اگلے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لئے بھی پسند کرتا ہے